السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ڈرائر کی موٹر کا اوریجنل سلور وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ہمارے پاس ڈرائر کی موٹر کا سٹیٹر ہے جس کے اندر چار سلاتیں ایک طرف چھوٹی ہیں اور چار سلاتیں بالکل اس کے سامنے چھوٹی دی گئی ہیں تو اس کو کمپنی نے ڈبل کوئل والے سیٹ سے وائنڈ کیا ہے عام طور پر ایسی موٹر کے اندر جہاں پہ چھوٹی کوئلز ہوتی ہیں وہاں پہ سنگل سیٹ ڈال دی جاتے ہیں لیکن اس موٹر کے اندر کمپنی نے رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر ڈبل کوئل والے سیٹ استعمال کیے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کمپنی نے اس کے اندر کون سی وائر استعمال کی ہے اور کتنے کتنے اس کے اندر دیئے ہیں اور کیسے اس کے اندر یہ ساری ایڈیسمنٹ کمپنی نے کی ہے تو سبھی باتوں کی ڈیٹیل کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر لے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائر کی موٹر کا سٹیٹر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی میئرمنٹ کی بات کریں گے تو اگر اس کی مٹائی اور سٹیک آئٹ کو دیکھیں تو یہ آپ کو 30 ایم ملتی ہے یعنی 30 ایم ایم اس کی مٹائی اور سٹیک آئٹ ہے سینٹی میٹر کے اندر دیکھیں گے تو یہ آپ کو 3 سینٹی میٹر اس کی مٹائی اور سٹیک آئٹ ملتی ہے اگر انچ اس کی بات کی جائے تو یہ دوستو ایک انچ اور ڈیٹ سوتر ہے یعنی سوہ انچ سے آدھ سوتر کم ہے تو آپ اس کو سوہ انچ کا بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن ریالی یہ سوہ انچ سے آدھ سوتر کم ہے اگر انر ڈائر کی بات کریں تو بلکل نارمر اچھے سینٹی میٹر کا اس کا انر ڈائر ہے اگر سلاٹ کی بات کی جائے تو دوستو 24 سلاٹ ہے اس کے اندر اور سلاٹ اس میں سائز کے اندر برابر نہیں ہے بلکہ 4 سلاٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو چھوٹے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر یہ بڑے سلاٹ شروع ہو جاتے ہیں واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ 4 سلاٹ آکھ کے اس موٹر کے اندر بلکل چھوٹے ہیں اس کے ساتھ یہ 8 سلاٹ اس طرف اور 8 سلاٹ دوسری طرف بڑے ہیں اور پھر بلکل اس کے سامنے آپ دیکھیں گے تو 4 سلاٹ آپ کو یہاں پہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ 4 سلاٹ اس کے اندر بلکل چھوٹے ہیں تو ایسی موٹر کو عام طور پہ اس طریقے سے وائنڈ کیا جاتا ہے کہ نیچے والی وائنڈنگ کے اندر دو سیٹ دبل کوئل والے اور دو سیٹ اس کے اندر سنگل کوئل والے ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر والی جو وائنڈنگ ہوتی ہے سیکنڈری وائنڈنگ وہاں پہ ڈبل کوئل والے سیٹ ڈال دی جاتے ہیں اس کا جو اورینڈل وائنڈنگ ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی دوستو آر ریڈی میں نے ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے آپ دوست سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ اس موٹر کو کمپنی نے ڈبل کوئل والے سیٹوں سے وائنڈ کیا ہے اس کی رننگ کے اندر بھی یعنی نیچے والی وائنڈنگ کے اندر بھی اور جو اس کے اوپر والی وائنڈنگ ہے اس کے اندر بھی دو دو کوئل کے چار سیٹ دیے گئے تھے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کمپنی نے اس کی جو چھوٹی سلاتیں اس کے اندر کامن بنائی ہے اور کتنے کتنے ٹرن اس کے اندر دیے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کی تھوڑی سی ترتیب کو دیکھ لیں گے کہ کمپنی نے کس طریقے سے اس کو شروع کیا ہے فرنڈ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اس کا پہلا سیٹ ہے اور یہ اس کا آخری سیٹ ہے یہاں سے اس کی وائنڈنگ شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ وائنڈنگ یہاں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے اور یہ چھوٹی کول سے نکلنے والی دو وائرز ہیں تو پہلا جو سیٹ اس کے اندر ڈالا گیا ہے اس کی ترتیب کچھ ایسے رکھی گئی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے چار سلاٹ چھوٹے بنتے ہیں یہ اس کے ساتھ دو نمبر یہ تین نمبر اور یہ چار نمبر یہ چار سلاٹ آپ کے چھوٹے ہیں پہلا سیٹ جو کمپنی نے ڈالا ہے اس کی دونوں جو سائڈیں ہیں تو درمین والی جو چھوٹی سلاٹیں ان کے اندر ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمین والی جو دو سلاٹیں چھوٹی ہیں ان کے اندر کمپنی نے پہلا سیٹ کی دونوں سائڈیں ڈال دی ہیں تو اس کے رائٹ سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سلاٹ بچ جاتا ہے ان دونوں کے بالکل سینٹر کے اندر کمپنی نے پہلے سیٹ کی دونوں سائٹیں ڈالی ہیں پھر ایک سے چار والی پیچ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سیٹ کی جو چھوٹی کوئل ہے وہ یہاں پہ آکے بڑے سلاٹ کے اندر ڈلتی ہے اور ایک سے چھے والی جو کوئل ہے وہ بھی بڑے والے سلاٹ کے اندر ڈلتی ہے اس کے بعد جو دوسرے سیٹ کو دیکھیں تو اس کی دوستو دونوں سائٹیں آپ دیکھیں یہ بڑے سلاٹوں کے اندر ڈلی ہوئی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کی ایک سائٹ جو چھوٹے والی ہے یہ بڑے سلاٹ کے اندر ڈلی ہوئی ہے اور جو ایک سے چھے والی ہے یہ چھوٹے سلاٹ کے اندر ڈلی ہوئی ہے اس کے بعد پھر آپ تیسرے سیٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ تیسرے سیٹ کی جو لیفٹ والی دونوں سائٹیں ہیں تو یہ بلکل چھوٹی سلاتوں کے سنٹر کے اندر ڈلی ہوئی ہیں یعنی اس کے رائٹ پہ بھی ایک چھوٹی سلات ہے اور اس کے لیفٹ پہ بھی ایک چھوٹی سلات ہے اور اسی سیٹ کے آپ رائٹ انڈ سائٹ کو دیکھیں تو اس کی جو دونوں سائٹیں ہیں وہ بڑے سلاتوں کے اندر ڈلی ہوئی ہیں چوتھے سائٹ کو دیکھیں تو وہ بلکل دوسرے سیٹ کی طرح اس کے اندر ڈالا گیا ہے کہ اس کی دونوں لیفٹ سائٹیں جو ہیں وہ بڑے سلاٹوں کے اندر ڈلی ہوئی ہیں اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو جو چھوٹی کوئل ہے وہ بڑے سلاٹ کے اندر ڈلی ہوئی ہے اور جو بڑی کوئل ہے وہ چھوٹے سلاٹ کے اندر ڈلی ہوئی ہے تو اس طریقے سے کمپنی نے اس کی ترتیب رکھی ہے اب جب اس کے اندر ڈبل کوئل والی سٹارٹنگ ڈالی جائے گی تو اس کے اندر صرف دو جگہ پہ چھوٹی کوئلوں کے اندر اور لیپنگ ہوگی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ سلاٹ ہے چھوٹی جس کے اندر نیچے آلی وینڈنگ کی چھوٹی کوئل بھی گزری ہے اور سٹارٹنگ والی چھوٹی کوئل بھی یہاں سے آکے گزرے گی اور اسی کے بالکل آپ سامنے دیکھیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو ایک چھوٹی سلاٹ نظر آتی ہے یہاں پہ اور لیپنگ ہوگی اس کے علاوہ باقی یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بڑی سلاٹیں نظر آتی ہیں یہاں پہ اور لیپنگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اپنی وینڈنگ کو شروع کرتے ہیں صرف دو چھوٹی سلاٹوں کے اندر آپ کو اور لیپنگ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ باقی جہاں پہ اور لیپنگ ہوگی وہاں پہ بڑے سلاٹ دیے گئے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ اس کے اندر اپنے ٹرن ڈال پائیں گے تو اوپر والی وینڈنگ ہم نے دوستو اس کی کاٹ دی ہے تو اس کے جو ٹرن کمپنی کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی دوستو جو سیٹ اس کے اوپر ڈالا جائے گا تو اس کی ایک سائیڈ جو ہوگی رائیڈ سائیڈ تو وہ دوستو چھوٹی سلاٹ میں سے گزرے گی اسی طریقے سے اوپر جو اس کے سامنے سیٹ ڈالا جائے گا یہاں پر بھی ایک سائیڈ اس کی چھوٹی سلاٹ میں سے گزرے گی اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو بڑی کوئل ہوگی اس کی ایک سائیڈ بھی چھوٹی سلاٹ میں سے گزرے گی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے والی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو دو سیٹ ڈالنے ہیں اس کے اندر ٹرن آپ نے تھوڑے سے کم رکھنے ہیں ان سائیڈوں پہ جو آپ کے دو سیٹ آئیں گے اس کے اندر آپ زیادہ ٹرن رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی چھوٹی کوئل بھی اور بڑی کوئل بھی بڑی سلاٹوں میں سے گزرے گی تو یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے دوستو چھوٹی سلاٹ والی سائیڈ پہ جو کمپنی کی طرف سے ٹرن دیے گئے ہیں اٹھائیس نمبر سلور وائر سے چھوٹی کوئل کے اندر ایک سو دس اور بڑی کوئل کے اندر دو سو ٹرن دیے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ چھوٹی سلاٹیں موجود ہیں چھوٹی کوئل کے لیے بھی اور بڑی کوئل کے لیے بھی یہاں پہ چھوٹی سلاٹیں موجود ہیں تو یہاں پہ ٹرن تھوڑے سے کم رکھے گئے ہیں ایک سو دس چھوٹی کوئل کے اندر اور دو سو بڑی کوئل کے اندر تو یہ دونوں سیٹ اسی طریقے سے بنا جائیں گے اور اگر ان سیٹوں کی بات کریں تو یہاں پہ چونکہ سلاٹ بڑے ہیں تو یہاں پہ کمپنی کی طرف سے 28 نمبر سلور وائر سے چھوٹی کوئل کے اندر 120 اور بڑی کوئل کے اندر 220 ٹرن دیے گئے ہیں 28 نمبر سلور وائر سے اگر وزن اور ویٹ کی بات کی جائے تو دوستو جہاں پہ کم ٹرن والے سیٹ ہیں تو ان کا وزن کمپنی کی طرف سے 18 گرام کا دیا گیا ہے چونکہ یہ سلور ہے اور جو زیادہ ٹرن والے سیٹ ہیں تو یہاں پہ 20 گرام کا سیٹ دیا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے اندر وائنڈنگ کو مینج کرنا ہے اس کی جو مین وائنڈنگ ہے دوستو اس کو بھی ہم کٹ لیتے ہیں اور کٹنے کے بعد اس کے جو ٹرن ہے وہ بھی ہم گن لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ اس کی نیچے والی وائنڈنگ کے اندر کتنے کتنے ٹرن دیے گئے ہیں تو پہلے ہم اس کو جلدی سے کٹ کے اس کے ٹرن گن کے پھر آپ دوستوں کو بتاتے ہیں تو فائنلی فرنڈ ہم نے اس کی ساری وینڈنگ کو کاٹ کے اس کو صاف کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سلاٹ یہاں پہ آپ کو چھوٹے نظر آتے ہیں چار سلاٹ اس کے اوپر آپ کو بالکل نظر آتے ہیں آٹھ سلاٹ یہاں پہ بڑے ہیں اور آٹھ سلاٹ یہاں پہ بڑے ہیں جو نیچے والے سیٹ ڈالے ہوئے تھے اس کی ترتیب جیسا کہ میں نے پہلے بتائی ہے کہ یہ چار آپ کے پاس چھوٹے سلاٹ ہیں تو جو سنٹر والے دو چھوٹے سلاٹ ہیں یہاں سے آپ نے اپنے سیٹ کو ڈالنا شروع کرنا ہے تو آپ کا جو پہلا سیٹ ہوگا اس کی جو لیفٹ اینڈ سائٹ ہوگی اس کے دونوں سائٹ آپ نے یہاں پہ چھوٹی کوئل کے اندر ڈالنے ہیں چھوٹی کوئل یہاں پہ آ جائے گی بڑی کوئل آپ کی یہاں پہ آ جائے گی اور ایک سے چار ایک سے چھے والی پہ چوتی ہے تو چھوٹی کوئل کی جو رائٹ اینڈ سائٹ ہوگی وہ یہاں پہ بڑی سلاٹ کے اندر آ جائے گی اسی طریقے سے جو بڑی کوئل کا لیفٹ اینڈ سائٹ یہاں پہ آپ نے اس کا سائٹ ڈالا ہے تو اس کا جو رائٹ اینڈ سائٹ والا حصہ ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے ڈال لینا ہے تو پہلے سیٹ کی ترتیب بنانی ہوتی ہے آگے ترتیب خود ہی بنتی جاتی ہے ایک سے چار ایک سے چھے کی پیچ ہوتی ہے تو نیچے والی جو وائنڈنگ تھی وہ بھی دوستو ہم نے کاٹ کے نکال لی ہے اور اس کے اندر بھی اٹھائیس نمبر سلور باہر استعمال کی گئی ہے اگر ٹرن کی بات کی جائے تو دوستو جو چھوٹی کوئل ہے اس کے اندر ایک سو دس اور جو بڑی کوئل ہے اس کے اندر دو سو دس ٹرن دیے گئے ہیں اس طریقے سے چار سیٹ اس کے اندر نیچے والی وائنڈنگ کے اندر ڈالے گئے تھے جس کو ہم پرائیمری وائنڈنگ کہتے ہیں یا رننگ وائنڈنگ کہتے ہیں تو نیچے چار سیٹ ڈالے گئے تھے دو دو کوئلز پر مشتمل تھے چھوٹی کوئل کے اندر ایک سو دس بڑی کوئل کے اندر دو سو دس ٹرن دیے گئے تھے اس طریقے سے دوستو اس طرح کے سٹیٹر کو آپ اور دبل کوئل والے سیٹوں سے وائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کی رننگ کے اندر بھی اور اس کی سٹارٹنگ کے اندر بھی چاروں سیٹوں کے اندر دو دو کوئلز دی گئی تھی تو اگر آپ بھی اس طریقے سے اس کو وائنڈ کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ بھی کمپنی والا اوریجنل سلور وائنڈنگ ڈیٹا ہے کاپر کے اندر بھی آپ اسی ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے چینل پہنے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ سکے ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ